انیس سو اکتر کی چوکھی کڑی میں آج کہانی برگیڈیٹ کوشیار سنگھ دییا کی جنہوں نے گھائل ہونے کے باوجود بھی ید ویرام ہونے تک پیچھے اٹھنے سے منع کر دیا اور پاکستانیوں پہ چھتکے چھڑا دیئے کوشیار سنگھ دییا کا جنم ہریانہ کی سونپت ڈسٹک کے سسانہ گاؤں میں ہوا ہیرا سنگھ کے یہاں جو کی ایک جاٹ فیملی سے سنبند رکھتے ہیں ان کی سکولنگ کے بعد انہوں نے ایک سال جاٹ کولیج رو تک سے پڑھائی کی اور بعد میں انڈین آرمی جوئن کر لی ان کو انڈین آرمی کی گرنیڈیا ریجمنٹ میں کمیشنڈ کر دیا گیا اور تیس جون انیس سو پیسٹ کو ان کو لیفٹیڈینٹ پر نیوک کر دیا گیا تھا ان کی پہلی پوسٹنگ اینی ایف ایٹ مینس نورت ایسٹ فرنٹائر ایجنسی پر تھی انیس سو پیسٹ انڈو پاک وار کے دوران انہوں نے راجستان سیکٹر میں کئی ایکشنز دیکھے اور ان میں بھاگ لیا اور جس کے بعد تیس جنوری انیس سو انتر کو ان کو کپٹن پد پر پرموٹ کر دیا گیا تھا تو آئیے چلتے ہیں کہ انہوں نے انیس سو اکتر بھار پاکستان یود میں کیسے دشمنوں کا سامنا کیا پندرہ دسمبر انیس سو اکتر کو گرنیڈیرز کی ایک پٹیلین کو ٹاس بیا گیا ایک بریج ہیڈ اسٹیبلش کرنے کا بسندتر ریور کے ایکروس شاکارگڑ سیکٹر میں میجر خوشیار سنگھ کمانڈ کر رہے تھے لیپ پورورڈ کمپنی کو اور ان کو اوڈر دیا گیا تھا جرپال کو دشمنوں سے چھین لینے کا وہے ایک بہت مجبوط پوزیشن تھی دشمنوں کی جرپال سیکٹر میں حملے کے دوران ان کی کمپنی کافی باری پائرنگ جھیل رہی تھی ایم ایم جی کی دشمنوں کی طرف سے جو آنے لگ رہی تھی ان کی وہاں پر ہینڈ تو ہینڈ لڑائی بھی ہوئی دشمن بھی ان کا بہدوری سے سامنا کر رہے تھے دشمنوں نے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو تین کاؤنٹر اٹیک کیے جن میں سے دو کاؤنٹر اٹیکس میں آرمڈ کا سپورٹ مل گیا تھا میجر خوشیار سنگھ کی بٹیلین کو میجر خوشیار سنگھ دماغی طور سے ہیوی شیلز اور ٹینک فائر کر رہے تھے دشمنوں کی ایک ٹرینچ سے دوسری ٹرینچ میں وہے اپنے لوگوں کو کمانڈ اور ان کا اوصلہ افجائی کر رہے تھے بور کے دوران جسے کی وہ تیج اور گاتک حملہ ڈٹ کر کر سکے دشمنوں کے اوپر ان کی اس حدم میں ساہس اور لیڈرشپ کے کارن ان کے جوان دشمنوں پر ہاوی پڑ گئی جن میں سے دشمنوں کی کافی بھاری سنگھیا میں کیجولٹیز ہوئی دوبارہ سترہ دسمبر انیس سو اکتر کو دشمنوں نے دوسرا حملہ کیا جس میں کی اس بار ان کے پاس آرٹلری سپورٹ تھا اسی کارن ورش ان کو کافی ہیوی سیلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا دشمنوں کی اسی کے بھی پریت میجر خوشیار سنگھیا اپنی جان کی پرواہ نے کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹرینچ ٹو ٹرینچ فائر کر رہے تھے تب ہی ایک دشمنوں کی سیل ان کے ایم ایم جی کے پاس آ کر گری جس کے کارن ان کے کرو کو کافی انجریز آئی میجر خوشیار سنگھ نے تب ہی ریالائز کیا کی ایم ایم جی کا کتنا امپورٹنٹ یوگدان ہے یود میں ترنت ہی میجر خوشیار سنگھ ایم ایم جی پٹ کے اندر چلے گئی دشمنوں کے ہیوی فائر کے کارن ان کو کافی انجریز آئی پر انتو ان کے ساس کے آگے پاکستانیوں کے گھٹنے جھت گئی یہ ہے میجر خوشیار سنگھ کا ایک بہترین اٹیک تھا جس میں دشمنوں نے اپنے نیجانے کتنے مرت شریر وہاں سے اٹھائے جس میں سے انکلوڈ تھے کمانڈنگ اوفیسر اور تھری ادھر رینک اوفیسر پاکستان کے سیریسلی انجرڈ ہونے کے بعد بھی میجر خوشیار سنگھ دئیہ نے سیز فائر سے پہلے اپنے آپ کو ایویکیویٹ کرنے سے منع کر دیا تھا تو اس اوپریشن کے دوران میجر خوشیار سنگھ دئیہ نے اپنے ساہس فائٹنگ سپیرٹ اور نیترتو کی باونہ کو دکھایا جس کے کار ان کو بھارت ماتا کے ایک سروچ پرسکار پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا تو یہ تھی کہانی دوستو میجر خوشیار سنگھ دئیہ کی امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشنز کے لیے بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے